تیرا لاگ لاگ شکر ہے میں ایک اچھے مقام پہ اچھی منزل پہ اور اچھے مقامے میں بیٹھا ہوں اگر خوش نہیں ہو تو میری لائیف گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے میرا اگر ابھی بھی میں خوش نہیں ہو تو میرا مقصد تو نہیں ہوا نہ کوئی میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں میں اپنی شان سے بڑھ کر نہیں ہے تیرے پاس تو بنگلہ بھی نہیں ہے تیرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے لیکن تو تو پریشان ہو چلو پتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بھئی دوست کیسے ہیں سب ٹھک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گی اللہ کی پاک کے فضل و کرم سے بلکل بہتر اور بہت اچھے ہوں گے ناظرین چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آئے ہو آپ لوگ کے سامنے آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو آئے گی بہت زیادہ پسند آئے گی لیکن اس ویڈیو کو آپ روپر دیکھئے گا آپ روپر سنیے گا گھر سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ناظرین آج کس نئے ٹوپک کے بعد میں بات کریں گے ہم کس ٹوپک پہ بات کریں گے جس ٹوپک پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ سے ہی مطلب کے اپنی دوتروں میں یہ کبھی کبھی گر بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کے ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسا ہوگا ہماری منزل کیسے ہوگی ہمارا مقام کیسا ہوگا پتہ نہیں کب آئے گا خواہش شاید کب پوری ہوئیں گی سپنے کب پوری ہوئیں گی اس طریقے سے ہوتے ہیں نا مطلب کے اپنے لائف میں رستے میں اس طریقے سے بڑے ہم ایک دوسروں کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو جو کمپیر والی بات ہیں نا یہ کمپیر والی بات بلوکل ہی غلط ہے میں اس چیز پر ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آپ لوگ میں یقینی جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ اچھا سیکھ پائیں گے اچھا اپنی زندگی میں ڈیسیجن لیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں مطلب کہ چھوٹے سے لے کر آج میری ماشاءاللہ یہ ٹوانٹی فور یئر میری جو ایج ہے ٹوانٹی فور یئر ہے میں اس ٹوانٹی فور یئر میں میں نے کیا کیا کچھ سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حوصلہ وضائی ہو آپ لوگ سیکھیں کس سیکھان اب میں کچھ سیکھ کے بیٹھا ہوں میں پرفیٹ تو نہیں ہوں اللہ معاف کریں میں سب سے بڑھا ہوں میں میرے سب سے کوئی برگر ہے نہیں 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 میں بلکل بھی اپنے آپ سے میں دوسروں کے ساتھ کم بیار نہیں کرتا میں ہوں جتنا ہوں میں کہتا ہوں میں اتنا سکھاتا ہوں میں دن میں دن ہر دن کو اگلا دن والے دن آنے والے دن کو بہتر کرتا ہوں کہ کل کی آج ہی گلتی کرنا کروں کل کی گلتی کرنا کروں ایسے ہر دن میرے لئے بہتر ہوں میں اپنے دن کو آنے والے دن کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے آج کے دن جو گزرا ہے بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا گزرا ہے تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے وہ جو دن آج کا گزرا ہے بہت بیسٹ گزرا ہماری لائف میں بہت اچھا گزرا ہے لیکن آج کے دن جو گزرا ہے گزرا لیکن کل کا آنے والا دن آج کے بہتر ہونے دن ہم خود بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ آج کی گلتی کل نہ کریں جو کل گلتی کریں وہ اگلے والے آنے والے دن وہ گلتی نہ کریں تو یہ ہوتا ہے اچھا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے لائف میں چل لے گا لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو مجھے بتائے کیا ہوتا فیل یار تیرے پاس تو بیسہ ہی نہیں ہے تیرے پاس تو گاڑیاں بھی نہیں سمجھ آتی ہے تو پریشان ہو رہا ہے سمجھ آتی ہے لیکن یار میں پھر اپنے آپ کو اپنے آپ سے بوچھتا ہوں یار میں جس آلٹی میں آیا بیٹھا ہوں جس بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے گاڑو لاکھے بنگلے گاڑیاں کروڑوں میلین میں بیٹھے ہیں یار یہ تو پھر پھر وہ آپس میں مطلب کہ ایک دوسروں کے ساتھ نہیں بن رہی ان کی ایک دوسروں کے ساتھ بننی نہیں رہی ان کی کیا بنے گی مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی پھر میں نے اپنے آپ سے بوچھائے گئے میں اپنے آپ سے ایک دن اکیلا بیٹھ کے پتا کیا کہ میں یار کیا کر سکتا ہوں اس لائف میں میں کس مقصد کیلئے جی رہا ہوں اور میں اپنی ماں کی پیٹ میں سے کیوں نکلا ہوں اپنی ماں سے پیٹ سے نکلا تو ہوں پھر اتنا بڑا ہوگیا ہوں چوبیس پچیس سال دفعہ ہوگیا ہے تیس چوبیس پچیس سال میں کیا کرے گا تُو نے کیا کیا ہے پیچھے جو بھی کیا ہے تُو نے اپنی لائف میں ڈیسیچن کوئی اچھا نہیں لیا تو جینے کا مقصد نہیں ہے دیرا تو میں نے ایک دن بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھا جب میرے اپنے آپ نے مجھے بتایا نا کہ بیٹا تُو سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تُو ہی کر سکتا ہے سب کچھ تُو ہی بنا سکتا ہے اپنے آپ کو تُو ہی اپنے آپ کی نظروں میں خود ہی گر سکتا ہے اور خود اپنے آپ کی نظروں میں اُلچھل بھی سکتا ہے میرے اپنے آپ نے مجھے یہ کہا کہ تُو سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پھر جب مجھے پتا لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو پھر میں نے اپنی لائف میں اچھا ڈیسیجن لینا شروع کر دی جب میں بیٹھتا تھا بڑھوں میں بیٹھتا تھا تو ان کی آپس میں لڑیاں آپس میں جگڑے آپس میں نہیں بننی بنائی تو مجھے پھر پتا چلا میں نے کہا انسان کسی بھی جگہ پہ خوش نہیں ہے کہاں بھی ہے کہیں بھی ہے وہ اپنی لائف میں کسی بھی جگہ پہ خوش نہیں ہے وہ اپنی لائف سے خوش نہیں ہے وہ حالانکہ کروڑوں پتی لاکھوں پتی ہے وہ لیکن اپنی لائف سے خوش نہیں ہے یار تُو تو میں تو ابھی تو لاکھوں میں نہیں پہنچا ہزاروں میں ہوں شکر ادا نہیں کرتا لیکن مجھے اتنی مطلب کہ پریشانی دشواری ہوتی ہے جب میں کروڑوں بیلین میں پہنچا ہوں گا پھر مجھے کتنی ہوگی پھر میرے اپنے آپ نے مجھے کہا کہ تجھو ڈیسیجن لے رہے ایک لائف کو اچھا ڈیسیجن چون جس پہ تُو ہر وقت ہر وقت خوش رہے اور تجھے بیلین میں پہنچے میلین میں پہنچے تجھے کسی چیز کی فیل نہ ہو کہ اللہ بھاگ تجھے اتنا دے اتنا دے تجھے فیلن آ رہا ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہے پھر میرے اپنے آپ نے مجھے یہ کہا کہ اپنی لائف کی جو ڈیسیجن ہے وہ یہ لے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں جس حال میں بھی ہے اللہ پاک کا لاگ لاگ شکر ادا گیا کر گیا اللہ تیرا لاگ لاگ شکر ہے میں جس حال میں بھی ہوں میں بڑا خوش ہوں میں خوش قسمت انسان ہوں میں اپنی لائف سٹوری کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ یقین نہیں جان سکتے میری لائف سٹوری کے بارے میں میری لائف سٹوری کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے میں اللہ پاک کو آج حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں میں اپنی لائف سے بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں تھا کہاں پہنچ گیا ہوں میں بھی بھی اپنی لائف سے میں اللہ پاک سے لاگ لاگ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاگ لاگ شکر ہے میں جہاں بھی وہ نا تیرا لاری وقت شکر ہے میلا بھگ تیرا بندہ ہو میں جان گیا ہو میں غنام تھا کسی اور جگہ میں مجھے نہیں پتا تھا کیا میرا اتنا ساتھ دوگے اتنا ساتھ دوگے میں نہیں جان تھا پھر یہ پھر انسان بھی خوش نہ ہو کسی بھی جگہ پہ تو انسان کا جینے کا مقصد نہیں ہے پھر مر جانا چاہیے انسان کو ہر حال میں جب پیدا ہوتا ہی مر جانا چاہیے آج میں پچیس سال کا ہو گیا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں آج سے چند سال پہلے میں کہاں تھا میں کیا کرتا تھا میں کہاں پہنچا تھا آج مجھے اللہ بھاگ نے مجھے ہزاروں میں لاکھوں میں بندوں میں بٹھا کر مجھے آج چیچ پانٹے میں بٹھا کر مجھے ایک عزت بخشی ہے پھر بھی میں اس چیز کو نہ سمجھو تو میں اپنی لائف سے پھر میں پھر لانت ہے میری زندگی پہ میں اپنی لائف کو ابھی بھی نہ سمجھو تو ابھی بھی اچھا ڈیسی چند نہ لو ابھی بھی اچھے کام نہ کروں ابھی بھی اللہ اللہ نہ کروں ابھی بھی میں نمازیں نہ پڑھوں ابھی بھی میں اچھے کام نہ کروں ابھی بھی میں اچھے زیارت نہ کروں ابھی بھی میں راتوں کو اٹھ کر زیارت نہ کروں تو لانت ہے میری زندگی پر میں شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ مجھے یقین ہے مجھے اپنے آپ پر اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ماویہ تو کل کہاں تھا آج کہاں آ گیا ہے مجھے آج یقین ہو گیا ہے میں نے اپنی لائف کا ایک اچھا ڈیسیجن لے دی ہے بھائیو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے یہ اچھی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو حوصلہ ضائع ہو آپ کی زندگی میں آپ چاہے پریشان ہو خوش ہو کیا بتا کہ میری ویڈیو یہ دیکھ کر آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی ملے آپ کی لائف میں زیادہ سے زیادہ خوشی ملے آپ کی لائف میں زیادہ سے زیادہ آپ کو تسلی ہو کہ ہماری منزل جو مقام ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جب جل چاہے ہم کر سکتے ہیں جب ہم دل چاہے ہم اپنی منظر کو پا سکتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کسی اور کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں لوگوں کی ٹینشن کے وجہ سے ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو خوش دے کر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ساری وجہ یہی ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہم اپنی لائف کو ڈیسائیڈ کیسے کریں اپنی لائف کی ڈیسیجن کیسے لیں ہمیں اس لیے یہ ٹائم نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ ہم اوروں کے مسئلے مسئلے میں نکلیں گے تو ہمیں مسئلے مسئلے خود کے نظر آئیں گے نا جب انسان اپنے دوسروں مسئلے مسئلے میں سے نکلتا ہے تو پھر اپنے مسئلے مسئلے نظر آتے ہیں ادروائز اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ادروائز یہی نظر آیا ہوتا ہے بس میں ٹینشن ہوں میں پریشان ہوں میں یہ ہوں میرے بھائیوں آپ جہاں پہ بھی ہونا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرے لاکھ لکھ شکر ہے ان بھائیوں سے پوچھو جو ہسپتالوں میں جیلوں میں ہیں وقت تو گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں وہ کیوں چلے گئے ہیں اپنی گلتیوں کے وجہ سے جو ہسپتالوں میں وہ کیوں ہسپتال میں چلے گئے ہیں بیچارے اللہ باق ان کو جو ہسپتالوں میں لاکھوں ہزاروں پڑے ہوئے حالانکہ ان کے اکانڈوں میں بیلن کے پیسے پڑھے ہیں اکانڈوں میں پیسے پڑھے ہیں لیکن ہلنے کی فرصت نہیں ہے تو ان بیلن کے کیا فائدہ ان ایسے پیسوں کا کیا فائدہ میری بات سنو غور سے سنو یہ میلن بیلن کا کوئی фائدہ نہیں ہے اگر اپنی لائف سے آپ خوش نہیں ہو تو جسain میں بھی وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو آج ہم ہیں یا آج نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہا ہوتے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو آج یہاں ہیں تیرا شکر ادا نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہا ہوتے اپنی لائف کو decision اچھا لو میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا نا ہائے 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 سب کو پڑھئیے ہائے ہائے اپنی پڑھئیے تب میں نے اپنے آپ سے ملا پھر مجھے اپنے آپ نے مجھے بتایا کہ بیٹا تو دوسروں میں پڑھاوا ہے تو دوسروں کی پریشانیوں میں پڑھاوا ہے تو دوسروں کی ہائے ہائے میں پڑھاوا ہے تجھے اپنا آپ نہیں دکھرا کہ تجھے اپنا آپ نہیں دکھرا کہ تُو کیا پہنچ گیا ہے تجھے اپنا آپ یہ نہیں دکھرا تُو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے تجھے اپنا آپ یہ نہیں دکھرا تو کل تجھے ماں تیری ماں نے تجھے پیٹ سے نکالا تھا کیسے تھا اور کیسے نہیں تھا جب تو پھتک پھتکتا رہتا تھا تیری ماں نے تجھے دوگ گودھ میں ڈال کر تجھے تری سنبھالا تیری ماں نے تجھے کیسے کیسے اجالا کرا تیرے آنکھوں سے دنیا دکھائی تجھے کیسے کیسے اس نے سمجھانے کی کوششت کی کیسے کیسے تجھے اس دنیا چلانے کی کوششت کی آج تجھے اتنا بڑا ہو کر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ایسا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھ سے خود سے بڑھ کر کوئی نہ ہو تو خود سے بڑھ کر بھی ہے تو کچھ کر سکتا ہے اپنی لائف میں اچھا لے سکتا ہے تو بھی اپنے آپ کو مان کہ میں کر سکتا ہوں میں دوسروں کی پریشانی میں کیوں پڑھا ہوں میں اپنی لائف سے کیوں خوش ہے اپنے آپ کو مان اپنی انرجی کو مان کہ میری انرجی جو ہے وہ میری دوسرے سے بڑھ کر میری انرجی جو ہے وہ بڑھ کر ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں مانتا تو اپنے آپ کو کیوں رسوا کر رہا ہے تو اپنے آپ کے آنکھوں میں نظروں میں کیوں گیرا پڑا ہے تو بیٹا یاد رکھنا انسان بڑے سے بگڑے بڑے سے بڑے بنگلوں سے نیچے گر جائے چھتوں سے نیچے گر جائے اٹھوں سے نیچے گر جائے جہاں مردی بڑے بڑے مقاموں سے نیچے گر جائے اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا وہ لیکن یاد رکھا نا جس دن اپنی نظروں میں گر گیا نا وہ وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا وہ کبھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا اس کو سمجھ نہیں ہے گی میں کہاں چلا گیا اس کو یہ سمجھ نہیں ہے گی کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا ہوں اپنی نظروں میں نہ گرنے دینا اپنے آپ سے ملو خود سے ملو خود کو ٹائم دو میں اپنی آپ کی اگر لائف سٹوری سنانا چاہوں نا آپ کو میں سنا سکتا ہوں لیکن یقین جانت کا آپ ماننے یہ نہیں آپ یہی کہو گے یار یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ جھوٹ کر رہا ہے یہ جھوٹ ہیں اس کی باتیں ایسے ویسے نہیں ہیں یہ اس کے ڈیسیجن جو ہیں یہ ایسے غلط ہیں جب انسان کے ساتھ خود بٹی ہے نا خود جب ہوتا ہے نا پھر دوسروں کی باتوں کو فیل انسان کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھیں گے مجھے یقین یہ بھی ہے کہ میری ویڈیو کو پروپر دیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو سمجھ جائیں لیکن اس ویڈیو کو جو عمل ہے وہ نہیں کریں گے تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ کو ٹھوکریں نہیں لگیں گے آپ تب تک میری ویڈیو کو نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے جب سمجھیں گے جب ٹھوکر لگ جائے گی پھر سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ جو کہہ رہا تھا نا اس دن جو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی نا اس رات کو اس ٹائم کو اس دن کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا تھا جو بھی ہے کچھ اچھا تھا اس ویڈیو میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں غلط ہوگا واقعی غلط ہوا ہے کاش کہ میں اس کی کاش کہ میں اس کی ویڈیو کو دیکھ کر اس کو عمل کر لیتا آج یہ میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا پھر انسان کاش اگر مگڑ میں پڑھ رہتا ہے پھر اچھا نہیں ہوتا یاد رکھنا پھر اچھا کام نہیں ہوتے پھر ہمیشہ زندگی میں وہ کام چلتے رہتے ہیں جب ایک لینڈ ٹریک میں چل گئی ہے نا وہ لینڈ ٹریک میں چل گئی ہے وہ ٹرین اپنے ٹریک پہ جائے گی ضرور وہاں تک جائے گی ضرور جب وہاں سے ٹھوکر لگی گی نا پھر واپسی آئے گی ٹھوکر لگنے کے بعد آئے گی میں اس لئے کہتا ہوں کہ اپنی لائف میں دیسیجن جو ہے وہ چھا لے لیں اپنی لائف کو چویس اچھا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کر دے کہ جس حال میں بھی ہیں اللہ پاک کو حاضر نظر کر کے میرے اللہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا میں مجھے پتہ ہے لیکن تیرا شکر ادا کر دا میں جس حال میں بھی ہوں تیرا شکر ادا ضرور کر دا لگ لگ شکر ادا کر دا مجھے جب یہ چیزیں نظر آئی نا کہ امیر کے پاس پیسہ ہے گاڑی ہے بنگلے ہیں تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے بعد یہ نہیں ہے میں ہر لوگوں کو کمپیر اپنے ساتھ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا جب میں نے لوگوں کو ساتھ کمپیر کرنا شروع کیا نا تو میری لائف میں کچھ زیادہ زیادہ پریشانی دشواری شروعنا شروع کر دی میرے دن میں ستر ہزار کچھ دماغ کے جو انرجی ہے وہ تبدیل ہوتی تھی جو مائنڈ ہے وہ تبدیل ہوتا تھا ستر ہزار دفعہ تو کیا کر سکتا ہے تو کیا وہ کہاں پہنچ گیا تو وہ کہاں نکل گیا تو پیچھے ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے وہ ہے لوگوں نے ہمیں خوب بھڑکایا لوگوں نے ہمیں کانوں میں باتیں ایسے بے وجہ کی خوب کانوں میں بھڑا کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا نا میں اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال بارا نہیں سنبھال بارا پھر پھر پتا نہیں اللہ پاک کا کیسے فضل میرے کرم ہوا کہ میں نے اپنی لائف کو کیسے decision اور لائف کیا آج میں اپنی لائف میں اتنا زیادہ خوش ہوں نا میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا خوش ہوں نا کہ اللہ پاک ان کو بھی ویسا خوش رکھے ان کو بھی اللہ پاک ویسا ہی خوش رکھے جیسے وہ چاہتے ہیں چاہنے کو بھی نہیں ملتا کبھی کبھی چاہتے ہیں تو مل جاتا ہے لیکن صبر اور جو صبر کا پھل ہے نا وہ اتنا میٹھا ہے نا شاید آپ نے کبھی وہ صبر کا پھل میٹھا نہیں دیکھا ہوگا ابھی تک نہیں کھایا ہوگا ملے گا صبر کر یقین رکس ملے گا ضرور یقین کر لوگوں کی باتوں میں آ کر نہیں رکھ اپنے آپ کو موڈیویٹ کر اپنے آپ سے مل اپنے آپ کو ٹائم دے اپنے آپ سے گھنشپ کر جب اپنے آپ سے مل لے گا نا بیٹا پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی اور تجھے نہیں دیکھے گا تجھے اپنا آپ ہی دیکھے گا پھر جب یاد رکھ جب تجھے اپنا آپ دیکھے گا تو پھر تو اس سے بڑھ کر پھر اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا جب تو یہ اپنا آپ دیکھنا شروع ہو جائے گا ابھی تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا تو کہ وہ گاڑیوں میں ہیں وہ بنگلوں میں ہیں وہ یاشیوں میں ہیں وہ اس میں ہیں وہ اس میں ہیں وہ بیٹا وہ بھی خوش نہیں ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے تو بیٹا تو اپنے آپ کا پوچھ کے میں کیا کر رہا ہوں چھوڑ دے تو لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دے اگر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا نا کمپیر کرنا شروع کر دیا تو پھر تو زندگی نہیں جی پائے گا تو پھر زندگی نہیں جی پائے گا تو پھر ٹائم پاس کرے گا ان کو دیکھتے دیکھتے بیٹا کل سے مرنے سے اچھا پھر تو آج ہی مر جا زندگی گزار نہیں ہے تو پھر ایسے گزار اپنی آیاشوں سے اپنی انرجی سے اپنی لائف سے خوشحار رہے پتہ لگے جب آخری سانس ہو نا اُز ذات اوپر والے سے کوئی طریقہ شکیت نہ ہو میں اپنی لائف سے اتنا خوش ہو گیا ہو نا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ پاک کو حاضر نظر کر کے کہتا ہوں میری ماں باپ کی اتنی سپورٹوں ہیں نا مجھے ماں باپ کی اتنی دعائیں ہیں نا مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی میں کبھی پریشان نہیں ہوا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم پریشان ہے میں نے کہا میں نہیں ہوں تم ہو تو خائر اور بات ہے تم مجھے دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ خوش کتنا ہوں پڑا ہے یہ اپنی لائف کو کتنا اس نے ڈیسیجن اچھا لیا ہوا ہے جہاں اپنی لائف سے اتنا خوش ہے وہ ہم مجھے دیکھ کے لوگ پریشان ہو رہا ہوتے ہیں میں لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسے ہی لوگ خوش رہے ہیں تیری عوام ہے تیرا بندہ ہے ہر بندہ تیری عوام پر خوش رہے ہیں میں یہ ڈسٹیجہ لے رہا ہوتا ہوں میں یہ نہیں لے رہا ہوتا کہ وہ کیوں خوش ہے وہ کیا کھا رہے ہیں وہ کیا پی رہے ہیں وہ کس پہ چڑھ رہے ہیں وہ کس پہ چڑھا رہے ہیں میں یہ خوش کرتا ہوں میں اپنے چھوٹے سے لیوال والے کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے میں اللہ پاک لاغ لاغ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میں مجھے ہاتھ پاؤں دیئے مجھے سب کچھ دیا مجھے پیر بھی دیئے مجھے آنکھیں بھی دیئے مجھے ما شاء اللہ میرے ہاتھ میرے پاؤں سب سلامت ہے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے چل رہے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں جن کے ٹانگیں نہیں ہیں جو چل نہیں باتے جو آنکھوں سے منظور ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں باتے میں ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر کرتا ہوں جب میں ان کو اپنے آپ سے کمپیر کرتا ہوں تو پھر میں اپنی لائف میں زیادہ سے زیادہ خوشی عطا کرتا ہوں اپنی لائف سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بندے تو نے مجھے ہاتھ بھی دیئے پاؤں بھی دیئے سب کچھ دیا پھر میں کچھ نہیں کر پا رہا تیرے لیے لیکن میرے اللہ نے مجھے کہا تو ہر وقت مجھے یاد رکھا کر تو جو نہیں کر پا رہا میرے لیے تو انشاءاللہ ضرور کرے گا میرے لیے میں تیرے ساتھ ہوں تو میرے ساتھ رہے جب اللہ اور میرے ساتھ کی گپ شپ ہونی شروع ہوئی نا خدا کی قسم کھان کے کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی مایوس نہیں ہوا مایوس ہونا پتہ کتنا ہونا ہے سب آپ آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے آپ اپنے دماغ سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ میں مایوس ہونے کے بعد مجھے اللہ پاک اللہ پاک سے مجھے کیا ملتا ہے میرے اللہ پاک کتنا نراز ہوتا ہے میرے مایوس ہونے کے نہیں ہے اپنی مایوسی جو ہے نا ختم کرتا خوش اپنی لائف سے خوش ہونا شروع کرتا اچھا ڈیسیجن لو اچھے کام کرو نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو اور اللہ پاک کو یاد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوا آپ کون کون سی نبیوں جو نبی آئے تھے لاکھوں آئے تھے لاکھوں چلے گی آپ ان کی امت میں سے ہو تو اچھا ڈیسیجن لینے چاہیے نا آپ کو اپنی لائف سے اچھا خوش ہونا چاہیے نا آپ کو کہ آپ لوگ اتنے کشکسمت انسان ہونا کہ اللہ پاک نے آپ کو کس کی امت میں سے آپ کو بنایا ہے مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں نا مسلمان کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا معنی کیا ہے کلمہ کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنے مایوز اپنے آپ کو مایوز رکھنا اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھنا یہ تو معنی نہیں ہے نا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش کر سکو خوش رہ سکو خوش کر سکو اپنی لائف میں جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو ڈر نہیں ہونے چاہیے ذات کے علاوہ جب اس ذات کا ڈر ڈل میں ہے پھر کسی اور پھر کسی اور سے کیا ڈرنا نہیں ڈر ہو نہیں ڈر ہونے کسی بات سے لو ہے پھر سٹیپ اپنی لائف سے جیسی ہیپی جیسی ہیپن اپنی لائف سے زیادہ سے زیادہ خوش ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آج ہوگی اور میں اللہ پاک سے یہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں انشاءاللہ جو بھی ہر وقت کی نماز پڑھتا ہوں پڑھتا رہوں گا جو بھی میں پڑھتا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے ضرور دعائیں کروں گا کہ یا اللہ میرے بندے جو میرے بندے ساتھ ہے نہیں در مسلمان چوتنے بھی ہیں جہاں میں بھی ہیں جس کونے میں بھی ہیں مجھے نہیں پتا میرے سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں تو ان کو اپنی حفظ ایمان میں رکھنا ان کو ہمیشہ خوش رکھنا میری دعا انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہوئے گی اور ملتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ